سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علینا بڑی سیچویشن جو ہے بڑی ڈرامائی اس میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن جو سب سے آج کی اہم ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سولہ تاریخ کو اس کیس کی بقرر کی ہے اور یہ اشتیاق مرزا صاحب ایک شہری ہیں انہوں نے ایڈوکیٹ بھی ہیں انہوں نے یہ ایک دائر کی کیونکہ جو آج جس طریقے سے جناب شاہد کا کان عباسی صاحب نے جو حرزہ سرائی کی ہے پاکستان کی عددیہ کی اس کیس کو بنیاد بنا کر وہ بڑی یہ خوفناک پورے نیشنل میڈیا نے اس کو دیکھا پوری قوم نے اس کو دیکھا تو سولہ تاریخ کو چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا ایک تین میمبر بینچ جو ہے جس کی وہ سربرائی کریں گے وہ اس معاملے کو دیکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کیا سرائی ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹیس اپیل کا فیصلہ کرے گی اور وہ یہ ہوگا کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اشتیاک مرزا صاحب کی درخواست پر جو نوٹس لیا ہے اس کا اور اس کو فکس کیا ہے یہ شروعات ہوں گی اور مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ خود ہی اس معاملے کو اس طرح سے نپٹائے گی کہ جو عدلیہ کے اوپر مسلم لیگ نون نے جو انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی ہے جو حملہ کیا ہے اس کے اوپر یہ بالکل یاد تازہ ہوگی جس طرح سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے اور وہاں پر بری کیس گئے کوئٹہ اور یہاں پر حملہ ہوا عدالت میں بالکل ویسا ہی یہ سارا کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر جس طرح شبخون اس سے پہلے بھی وہ پکڑا گیا تھا وہ جو جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ جو ٹیلی فونیں گفتگو ہوئی تھی ساری اور لیکن اب سپریم کورٹ نے اس کا جو نوٹس لیا ہے وہ درخواست پر وہ اس کسی نتیجے پر پہنچیں گے میں دو چیزیں آج امپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک تو جو جسٹس صاحب یہ جو ارشد ملک صاحب کا جو ایفی ڈیوٹ ہے اس میں انہوں نے ویڈیو کا ذکر کیا میاں تارک نامی ایک شخص کا ذکر کیا ملتان سے ہم نے بولنے ہمارے جو نمائندے ہیں جعوید امبر ملتان میں انہوں نے اسراغ لگا لیا ابھی تھوڑی دیر میں وہ ہمارے ساتھ آن لائن آ جائیں گے تو وہ ہم پوری قوم کو ان کے بارے میں وہ سننے گے وہ تارک ٹی وی سینٹر کے نام سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے دکان وہاں پر اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی بہت س ایف سران کی ویڈیوز ہیں اور وہ ساری ان کا کام ہی یہ ہے اور یہ بھی جو ویڈیو ہے یہ ایک پاکسین پیپس پارٹی کے ایک لیڈر ہے انہوں نے اس میں میڈل مین کا کردار ادا کیا اور لاہور میں اس کی ڈیل ہوئی اور خاصہ کوئی اس میں کروڑوں کی مد میں اس میں پیمنٹ کی گئی ہے خیر وہ امبر جعوید جب ہمیں جعوید امبر ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان سے ہم ساری تفصیل لیتے ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی بات پہلے کرنا چاہتا ہوں یہ میرے سامنے ا جسٹس آسف سعید خان خوسا نے جب پنامہ پیپرز کا جو پنامہ سکینڈل تھا اس کا جو ڈیسین جب انہوں نے لکھا تو اس کا جو اوپننگ جو لائن تھی نا وہ یہ تھی the popular 1969 novel the godfather by mario pozo recounted the violent tale of a mafia family and the epigraph selected by author was fascinating behind every great fortune there is a crime and the judgment continues the novel was a popular sensation which was made into an acclaimed film it is believed that this epigraph was inspired by a sentence that was written by balzac آسف سعید خان خوسا نے پوری اس ساری situation کو وہ جو godfather mafia family کی جو کہانی تھی اس سے اس کو تعبیر کیا تھا اس ساری situation کو اس سے comparison کیا تھا کہ جس طرح mafia کیا کرتی ہے لوگوں کو blackmail کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز بناتی ہے ان کو رشوت دیتی ہے ان کو ڈراتی ہے ان کو لالچ دیتی ہے بلکل اسی style میں آپ دیکھیں میں نے تین چار چیزیں آپ کو بیان کی ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر کس طرح حملہ کیا ججز کو کیسے ڈرانے کی کوشش کی اور ارشد ملک صاحب کو کس طرح ڈرانے کی کوشش کی پھر دمکانے کی کوشش کی اور آپ اس یہ دیکھیں کہ کوئی اور نہیں میاں نواز شریف صاحب جو تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم رہے جو اس ساری فیملی کے ہیڈ ہیں مسلم لیگ نون کی جو فیملی ہے اس کے ہیڈ ہیں انہوں نے جاتی عمرہ میں بلا کر ان سے گفتگو کیا اور اس سے پہلے ناصر بٹ اور ناصر جنجوہ صاحب یہ کہہ کے انہیں لے کے گئے وہاں پر ایک عجیب کہانی ہے یہ تفصیل ساری آب ہی چکی ہے ہم اس کو مزید بھی آپ کو بیان کریں گے لیکن آج جو بات شاہد خاکان عباسی نے کہی اس کیس کو بنیاد بنا کے جس طرح پاکستان کی عدلیہ پر جو آج شاہد خاکان عباسی نے جو حملہ کیا پاکستان کی عدلیہ پر میں چاہتا ہوں ذرا قوم ایک دفعہ دوبارہ سن لے سنے رانہ صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ نے سنی رانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کہ آج جو ہم کہتے تھے جو ان کا بیانیاں تھا یعنی یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا یہ پیسے بھی ایک پوری ٹریل اس میں نظر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں جو سوال ہم نے ہوں گے جس اصف سعید خان خوصا کے وہ انہی چیزوں کو ڈیل کریں گے عدالت جو ہم سمجھتے ہیں یہ ہونے چاہیے اس لیے کہ یہ جو آج شاہد خاکان عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ اس ملک میں نظام عدلیہ پر سوال اٹھ گئے ہیں کیا نظام عدلیہ پر سوال اٹھے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ نے اس ان پارفل لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو جیل کے اندر پھینکا ان کے خلاف فیصلے دیئے پاکستان کی عدلیہ نے آپ کو پتہ صدیق جان نے یہیں پر بیٹھ کر کہا کہ پنامہ پیپرز کی جو جس وقت سماعت ہو رہی تھی ایک جج کی فیملی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی پوری دنیا نے دیکھا کہ اٹلی میں کیا ہوا مافیہ نے کس طرح لوگوں کو مارا یہ قتل کرنے کی بات کرتے ہیں ہوئے ہیں میاں صاحب نے مجھے اس میں ریلیو دیا تھا اب میں نے ان کے حسان کا بدلہ دینا ہے اس لیے کرو یہ بات سب اور وہ جج ایک کمزور کردار کا آدمی تھا اسی لیے دیکھیں اس میں سازش کیا ہے سب سے پہلے اس کو اتصاب عدالت کا جج لگایا جاتا ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی گورمنٹ کرتی ہے اور یہ افیڈیوٹ بتاتا ہے کہ آکے ناصر بڑھ صاحب نے اور ناصر جنجوہ صاحب نے یہ کہا کہ تمہیں ہم نے اتصاب عدالت کا جج لگوا دیا ہے اس نے کہا میں نے تو سیشن جج کا عدال عدالت کا لگنا تھا سیشن جج لگنا تھا کسی زلے میں اس لیے لگوایا کہ اس کی سولہ سال جو پہلے ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ایک ایسے آدمی ہے جو کمزور کریکٹر کا ہو سکتا ہے اور ہمارے مقدمے جانے ہیں اتصاب عدالت میں کیونکہ ریفرنس ہی بنے گا آپ ذرا پلاننگ دیکھیں مافیا کی کیا اور پھر اس کے بعد جب جج بشیر صاحب کی عدالت میں یہ درخواست آتی ہے نواز شریف صاحب کے وکیل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے وہاں پر کہ ایک جج یہ سارے کیس نہیں سن سکتا اور پھر بشیر صاحب نے اس کو ہائی کورٹ میں بھیجا تو یہ ارشد ملک صاحب کے پاس چلی گئی اور وہاں پر ان کو کس طرح پہلے پیسے دینے کی کوشش کی ہے پھر ان کو درانے دھمکانے کی کوشش کی ہے پھر اس کے بعد جاتی عمرہ میں ان کو لے کے گئے ہیں پھر حسین نواز صاحب نے مدینہ منورہ میں یہ بات ان سے کہی کہ آپ کو کہیں پہ سیٹل کروا دیتے ہیں آپ کی فیملی کو آپ یہ پیسے لیں اور کہا کیا جارہا ہے یعنی یہ سب کچھ آپ دیکھیں حکمت عملی کیا فیصل اس لے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ ایسی بات بول دو جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فیصلہ دباؤ پر آیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ دباؤ پر ہے سازش کس کے خلاف ہے یہ بہت اچھا کیا ہے جس فید خان خوصہ نے بہت زبردست یہ کام کیا ہے کہ اشتیاک مرزا کی اس پیٹیشن کو انہوں نے انٹرٹین کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سوال ہیں سارے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کو اس طرح بدنام دمکانے کی سازش کر رہ ہیں دیکھیں جو ٹیپ ہے رانہ صاحب اس کا فرنزک تو ہوتا رہے گا وہ تو بات کی بات ہے سب سے بڑی بات تو یہ ایفی ڈیوٹ ہے حلی نا جس ایفی ڈیوٹ میں جج صاحب نے یہ بات بتایا کہ مجھے کس طرح ظلیر و خوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے بات یہ ہے سمی صاحب آپ نے بالکل صحیح بتائی سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ جج صاحب کا بیان حلفی ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت وقت کو ان معاملات پر چھپنی سادھ لینی چاہیے سمی صاحب یہ کیس بنتا ہے فوجداری کیس ان سارے لوگوں کے خلاف مقدمہ بنتا ہے جو اس میں شریک ہیں یہ جج صاحب کے بیان حلفی کے بعد اس کو مزید تقویت ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہیں ڈرائیا دمکایا اور بلیک میل کیا گیا اس پر ان لوگوں کو جتنے بھی یہ شریف آپ نے جو بات کی ابھی شاید غاکان عباسی کی جو آپ نے گفتگو سنائی ہے سمی صاحب کو شرم حیاء نام کی چیز ان لوگوں کے پاس سے گزری ہے یعنی بے حیائی اور ڈٹائی جتنی ان لوگوں میں ہے کسی میں نہیں آج وہ شباز شریف کا بیان دیکھے وہ کہتا جی جاج صاحب کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کو ریا کیا جانا چاہیے اور شباز شریف صاحب آپ کی اس مو سے یہ بائی جن بات کر رہے ہیں آپ کو تو ذرا برابر شرم ہو تو آپ پانی میں چل بار پانی لے کر اس میں ڈوب مرے کہ آپ نے اس وقت جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز کو کس طرح فون کر کے بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو سزائیں دلوانے کے لیے کہا اور آج آپ کس مو سے اس جاج کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے بیان کے بعد ڈادیو ٹیپ کے بعد جو ہے ہٹائے جانے کے بعد نیان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے آپ نے سمی شاہ بلکل درست کہا یہ آصف سعید خان خوصہ صاحب کا بہت درست فیصلہ ہے جو انہوں نے اس کی باب دے دیا ان لوگوں کو جو عدلیہ پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے جو پاکستان کی اس بہادر عدلیہ کو اس لیے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان بڑے بڑے مغرمچوں کو جیلوں میں ڈالا اب وہ بڑے بڑے مغرمچ جیلوں میں بل بلا رہے ہیں اس وقت ان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی طریقے سے وہ دروازے توڑ کر باہر نکلائیں جیلوں کے یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ سزا ختم ہو گئی میں مجھے پڑھنے دیں میں یہ پڑھ کی I may therefore be justified in raising and advance in friends in the matter the fortune amassed by respondent number one which is میاں محمد نواز شریف is indeed huge and no plausible a satisfactory explanation has been advanced in that regard یہ اتنا پیسہ جو انہوں نے کٹھا کیا گاڈ فادر کی فیملی نے جو اتنا پیسہ کٹھا کیا اس کو وہ use کر رہے ہیں میں ہم اس پر analysis جاری رکھیں گے لیکن جعوید امبر نے ہمیں جوائن کیا ملتان سے میں ان کی طرف جلتا ہوں جعوید بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے آج خوج لگایا ہے اس شخص کا جس کا نام میاں تارک ہے جس نے وہ ویڈیو بنائی جس کی بنیاد پر ارشد ملک جج جو ہیں تساب عدالت کے ان کو ڈرا دھمکا کے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے یہ جو مگر مچ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے وہ انہوں نے ان کو blackmail کر کے اپنے گاڈ فادر کو نکالنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں بتائیے آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کے پاس کیا information ہے جعوید جی بلکل سمی صاحب میں اس وقت عبدالی روڈ پر موجود ہوں اور جج ارشد ملک صاحب کی جو متنازع ویڈیو ہے اس کے جو محرک ہیں اصل جن کا تعلق کو ملتان سے بتایا جاتا ہے ان کو ہم نے ڈھونڈا ہے اور ان کا دفتر ہم نے ڈھونڈا ہے یہاں پر عبدالی روڈ پر چوک فورا کے قریب یہ دفتر ہے جو شورو میں ٹی وی سنٹر کا یہاں پر میرے پیچھے یہ دفتر موجود ہے جو تارک سنٹر کے نام سے قائم ہے یہ میاں تارک وہی شخص ہیں جنہوں نے جج ارشد ملک صاحب کی یہاں ملتان میں تائیناتی کے دوران ان کی ویڈیو بنائی تھی اور ان کی اگر شورت کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان میں ان کی کوئی شورت اچھی نہیں ہے مختلف سرکاری افسران کے ساتھ اہم شخصیات کے ساتھ ان کے تعلقات بتائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں یہاں پر ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے فون نمبر پر کالز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے فون نہیں پک کیا فون اب بن جا رہا ہے اور اب ان کی یہاں پر دکان یہاں پر پیچھے میرے موجود ہے لیکن وہ بھی اس وقت بند پڑی ہوئی ہے ان سے رابطہ تو نہیں ہو سکت لیکن ہمارے باوسوک ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ وہی تارک محمود ہے جنہوں نے جل صاحب کی متنازع ویڈیو بنائی اور مریم نواز ملک تک مریم نواز تک یہ جو ویڈیو ہے ان تک پہنچائی گئی اور ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ چودری منیر صاحب کے یہ جو ویڈیو ہے چودری منیر صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے اس تارک محمود نے یہ ویڈیو مریم نواز تک پہنچائی تھی جس کے بعد یہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ یہ جو تارک محمود ان کے ایک بھائی ہے میاں دریس ان کا نام بتایا گیا ہے وہ پرویز مشرف دور میں چر سمگلنگ کے کیس میں بھی گرفتار رہ چکے ہیں یہ ان کی شورت ہے اور اس حوالے سے یہ میں معلومات باوسوک ذرائع سے محصول ہوئی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جاوید بہت شکریہ بڑی ویلیوبل انفرمیشن درست کہہ رہے ہیں آپ فون نمبر تو بند ہوں گے وہ کردار سارے کے سارے غائر آپ نے یہ بتایا کہ ان کا جو بھائی ہے ایدریس الیجڈلی ریپورٹڈلی ان پر بھی سمگلنگ اور یہ کام بھی دیکھیں نا ٹی وی سینٹر ایکسپرٹ لگ رہے ہیں ویڈیو بنانے کے اور بہت سارے افسران کی آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو لیکن رانہ صاحب میں تو داد دیتا ہوں کہ کس بندے کو انہوں نے وہ یعنی وزارت قانونینی کے پاس تھی وہ سمری بنوا کے انہوں نے ان کو اتصاب عدالت میں جج لگوایا جہاں پہ نہیں ہے نظر آ رہا تھا کہ ہمارے سارے مقدمے جائیں گے اور کوئی ایسے کمزور آدمی کو لگوایا جائے وہاں پہ جس کی ویڈیو بنا لی جائے جس کو ڈرانا دھمکانا کر دیا جائے آپ نے وہ سنی نا سیفر رحمان صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ نہیں نہیں سزا پوری نہیں ہے ان کو جو جسس کے یوم صاحب ہیں اور وہ بہت بشاج پوچھ رہ تھے تو جج صاحب نے آگے سے کہا کہ پوری سزا نہیں تھوڑی سی کم دے تو انہوں نے کہا اچھا یہ پھر آپ خود ہی بات کریں کس قدر خوف تھا اس وقت شایف الرحمان کو بھی کہ اگر میکسیمم سزا سات سال ہے تو اگر اس میں ساڑھے چھ سال ملی تو میاں نواز شریف بہت خفا ہو جائیں گے تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چھ مہینے کا بھی گیپ دینا ہے یہ آپ خدا کے ایکسپلین کریں میاں نواز شریف صاحب کو طاقت دیکھیں طاقت کا غرور دیکھیں کتنا نش اور میں پھر چاہتا ہوں ایک دفعہ قوم پوری سنیں جو آج شاید خاکان عباسی صاحب نے پاکستان کی اس عدلیہ پر جو انگلی اٹھائی ہے کیونکہ انہوں نے ان بڑے مگرمچوں کو ڈالا جیل میں ذرا ایک دفعہ پھر سنوائیے جو آج شاید خاکان عباسی صاحب نے حرزہ سرائی کی ہے میرا سوال ہے پاکستان اداروں سے میں تو یہ درخواست کرتا ہوں جسٹس آسف سعید خان خوصہ سے کہ ان کو بھی نوٹس دیں ان کو بھی بلائیں کیا کہ یہ بتائیں کہ کون پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ کے فیصلوں پر یقین نہیں کرتا کہاں سے آپ کو یہ خواب آیا سنیں حضرت شاید خاکان عباسی کیا کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں آج عدلیہ کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ پکڑے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان سے یہ سب لوگ جیل میں چلے گئے ہیں میں یہ ایفیڈیوٹ ہے میرے پاس جائش صاحب کا جس میں ناصر بٹنی یہ کہا کہ تین چار لوگوں کو میں نے قتل کیا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اپنا سیاسی اثر اور سوخ استعمال کر کے مجھے اس سے بچایا ہے تو مجھے ان کا جو احسان ہے اس کا مجھے بدلہ دینا ہے تو اس لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا یعنی ایک طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ میں قاتل ہوں اور میں بڑا حساب کتاب کر سکتا ہوں اور نواز شریف صاحب میں اتنا اثر ہے کہ اگر قتل کا بھی آپ نے جرم کیا ہوا ہے تو نواز شریف صاحب کو بچا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے اس لیے آپ یہ فکریں بولیں اس لیے آپ یہ کریں نواز شریف صاحب یہ تو بالکل ایک گھنڈا گردی اور ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس ٹیپ کے فرنزک کی ضرورت ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ایفی ڈیوٹ ہے جج صاحب کا اس کے اندر اتنا مواد ہے کہ چیف جسس صاحب کو تو فوری طور پر پہلے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے ان سب کو بنانا چاہیے نواز شریف کو کورٹ لکپت جیل سے بنانا چاہیے کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو نواز شریف نے جاتی عمرہ میں ملاقات کیوں کی اگر یہ ثابت ہو جات تو اگر اس جج سے یہ کیوں ملاقات کی اگر جاتی عمرہ میں وہ گئے یہ ان کو لے کے گئے کیسے لے جایا گیا دیکھیں یہ تو رہا دمکا کر بلیک میل کر کے کس طرح لے جایا گیا نہیں نہیں کیسے مثلا دیکھیں نا جب یہ گئے ہیں وہ جاتی عمرہ میں تو اس وقت وہ میرے خیال میں اپنی میڈیکل بیل پہ تھے پاپے سرویلنس تو رکھی ہوگی نا پنجاب گورنمنٹ نے ان کو تو پتا ہوگا کون آرہا کون جا رہا کیونکہ مریم صاحبہ نے جو انٹرویو دیا اس منوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی یہ اشد ملک صاحب کی طرف سے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا تھا ان کے میسیجز آئے تھے اتنا انہوں نے ایڈمیٹ کی ہے ملاقات کی حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کیا تو پنجاب گورنمنٹ ہے پی ٹی کی گورنمنٹ ہے دیکھیں سرویلنس میں ان کے پاس کامراز میں چیزیں ہوں گی اگر وہ گئے اچھا اس میں صرف انہوں نے یہ نہیں کہا آپ نے تھوڑا سا حصہ سینسر کر دی ہے مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور پھر ایک غیبی امداد آئی اور وہ اسی طرح آئی کہ جج ارشد ملک صاحب نے یہ کہا ناصر بڑھ صاحب کو فون کر کے مجھے رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں میں نے کوئی اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے مجھے میرے ضمیر کو میرے میاں محمد ضمیر کو انہوں نے کہا چین نہیں ہے تو میں اپنا میں اس کا وہ کرنا چاہتا ہوں میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو مریم صاحبہ نے تو جو آ کے جو ایک بات چلائی دے کہ اب اتنے نیشنل لیول کی لیڈر اور ایک جھوٹ اتنا آپ اس طرح بیان کر رہی ہیں اور پتہ نہیں کہ جی اور وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈرائے دھمکایا گیا وہ اسے انکار نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈرائے دھمکایا گیا میری ویڈیو یہ سولہ سال پہلی ویڈیو یہ ویڈیو منظریں ہم پہ آنی چاہیے نا کیا تھا کہ آپ یہ بیان دیں یہ بھی تو دیکھیں نا اور وہ دیکھیں پہلے ان کو یہ کہا گیا جی کہ آپ ایک ریکارڈنگ کر کے دیں انہوں نے وہ جو ریکارڈنگ ان کے چلائے گئی ہے جب ریکارڈنگ ہو گئی تو وہ بقول ان کے کہ وہ لے کر گئے ہیں میاں صاحب کے پاس تو میاں صاحب نے کہا ہے کہ میں تو مطمئن ہی نہیں اس ریکارڈنگ پہ اب وہ اتنے معصوم ہے جد صاحب کہ انہوں نے پھر ان سے ملاقات بھی کر لی اب یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ بہت سے سوالی نشان اٹھتے ہیں انہوں نے معصوم نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو درا دھمکا کہ مجھے سب کچھ کیا لیا ہے بلیک میل کر کے آپ نے پورا پڑا نہیں بیانا میں نے پورا پڑا ہے معصوم تو نہیں ہے جد صاحب معصوم نہیں ہے کمزور کریکٹر تھا ان کا ان کی اس کمزوری سے فیدہ اٹھایا انہوں نے اسی لیے ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو اتصاب عدالت کا جج بنوایا کیونکہ جج بھی انہوں نے بنوایا کیس بھی ان کے پاس خود درخواست دے کے لگوایا کیس بھی ان کے پاس خود لگوایا فروری میں یہ جج بنے ہیں اگست میں یہ جو کیس ان کو ٹرانسفر ہوا ہے اور دیسمبر میں انہوں نے اس کا فیصلہ دیا ہے اگست اور دیسمبر میں جو حکومت تھی وہ پیٹے کی حکومت تھی اور ایک آدم اور جج جج موجود ہے اور آپ کہہ بھی چھوکے ہیں کہ پندرہ پندرہ دن کے بعد انہوں نے اس کو جج اتصاب دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ججوں پر اثر انداز نہیں ہوتی یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی صرف موجود تھے ان کو پھر پندرہ دن کے بعد رپورٹ جاری تھی بات سنیں میرے تو یہ ایک اور ایشو ہے اب آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جو جج صاحب ہیں ان کا کام تھا کہ مونٹرنگ جو جج ہیں ان کو یہ ساری انفرمیشن دیتے اب یہ جب مزید بات کھلے گی تو پتا چلے گا ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے مونٹرنگ جج کو بتایا یا نہیں بتایا انہوں نے بیاند الفی میں ذکر ہی نہیں کیا اب اس کا مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے مونٹرنگ جج سے اس کا ذکر نہیں کیا اگر جج صاحب یہ جو اتصاب عدالت کے ہیں اگر یہ مونٹرنگ جج سے اس کا ذکر نہیں کرتے تو پھر مونٹرنگ جج کو خود سے اس کے پاس کوئی انٹیلیجنس تو نہیں ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے انہوں نے تو ریکارڈ کو دیکھتے ہیں وہ تو جو عدالت اور دوسرا پیشرفت ریپورٹ ہی ہے نا ایک بات میں اور بتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ یہ مانیٹرنگ جج آپ جو تصور بیان کر رہی ہیں نا وہ مسلمی نون نے جو کنسپٹ دینے کی کوشش کی نا کہ مانیٹرنگ جج جو ہے وہ اتصاب عدالت کے جج کو کنٹرول کر رہا ہے وہ سمپل مانیٹرنگ جج کا کام صرف یہ تھا کہ جو یہ عدالتی کاروائی ہو رہی تھی وہ اس کی ریپورٹ سے بندہ دنوں بعد آگاہ کرتے تھے کہ عدالت میں یہ یہ ہوا کیونکہ وہ ٹائم کنسٹینٹ جو تھے باقی کیا پروسیڈنگز ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس حوالے سے کتہ ہی طور پر مانیٹرنگ جج کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا اور دوسرا اس پرٹیکولر کیس میں کون تھے مانیٹرنگ جج جسٹس اجازو لیسن ان سے دیانتدار آدمی ان سے اپ رائٹ آدمی مجھے بتا دیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہ ہی اس کنڈکٹڈ اور وہ وہ واحد ان ججز میں سے ایک ہیں جن کو سارے جو کوپٹ لاز ہیں ان کی وائٹ کالر کرائمز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی اور اس کو دیکھنے کی میں جب ہم عدالت میں جاتے تھے تو جسٹس آسف صحید خان خوصا اور جسٹس اجازو لیسن صاحب کے جو سوالات تھے رانہ صاحب آپ یقین کریں ایک سوال ایک لائن کا دو لائن کا سوال ہوتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ ججز سب معاملے کی تیار تک پہنچ گئے it was a great learning it was a میں کہہ رہا ہوں کہ it was an enjoyment actually it was a treat when you were in the سپریم کورٹ اور جب آپ سن رہے ہوتے تھے جسٹس اجازو لیسن صاحب جسٹس آسف سعید خان خوصا آزم سعید صاحب یہ سارے ججزوں تھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ یہ جو سارے ججز تھے یہ پنامہ کے ان کے بڑی باہمت ججز تھے اور اتنا پریشر تھا ان پر اتنا مسلم لیگ نون نے دباؤ ڈالا اتصاب عدالت کا جج کیونکہ ذرا تھوڑا کریکٹر کے حساب سے کمزور تھا اس کی ویڈیو تھی اور وہ ویڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں اس لیے ہم نہیں دکھا سکتے ایم مورل ویڈیو ہے غیر اخلاقی ویڈیو اور بنائی اس وقت گئی جب وہ سولہ سال پہلے ملتان میں تیعنات تھے اور یہ اسی طرح کے آدمیوں نے سولہ سال پرانی ویڈیو یہ جو ویڈیو ہے سر مئی میں انہیں کیوں دکھائی جاتی ہے جب فیصلے ہو رہے تھے جب ریفنس چل رہے تھے جب ساری کاروائی ہو رہی تھی اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے یہ ویڈیو اس کیوں نہیں دکھائی گی اپنے حق میں فیصلے کے لیے مئی میں کیوں دکھائی جا رہی ہے مئی میں دکھائی جا رہی ہے ایک سوال ہے یہ ویڈیو مئی میں دکھائی گئی ہے یہ ویڈیو ان کے پاس بہت پرانی پڑی ہوگی یہ ویڈیو تب کیوں نہیں دکھائی گئی ویڈیو تو یہ پیپ بنانے کے لیے دکھائی گئی نہیں نہیں سولہ سال پہلے ویڈیو بنی تھی یہ چیز یہ ہم آخذ کر رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کی جو سیل ہے یہ جو ویڈیو خریدی گئی ہے جو اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں ریپورٹڈ لی کہ یہ میں ابھی سن رہا تھا اور وہ اس میں کچھ لوگوں سے جو ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ لاہور میں اس کی سیل ہوئی ہے اور کرونوں روپے اس میں لگے ہیں تو اب جس وقت یہ ویڈیو ان کے پاس آئی ہے تو یہ چاہیے رہے تھے ایکچولی میں آپ کو بتاؤں یہ جو اصل پلاننگ تھی جو ایفی ڈیوٹ دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا نا اب فیصلے کے بعد وہ بنیادی طور پر اس پورے کے پورے پروسس کو گندہ کرنا جو شاید خاکان عباسی صاحب کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی ہے پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے سوال چونکہ دیکھیں اس کے علاوہ اب ان کے پاس کچھ چارہ نہیں تھا اس سے نکلنے کے لیے تو ایک ان کے پتا تھا ان کو اسی لیے تو لگوایا اس کو ویڈیو بھی حاصل کر لی ویڈیو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کا استعمال ایسے کیا کہ فیصلے کے بعد جج صاحب کے حوالے سے ایسے ڈاؤٹس کریئٹ کریں کہ ہائر کوٹس کو جیسے سپریم کوٹ ہے ان کو یہ مسٹریل ڈیکلیئر کرنا پڑے ہائی کوٹ کو مسٹریل ڈیکلیئر کرنا پڑے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی عدالتیں یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی اب آپ کو کل رانہ صاحب نے ایک بات کہی تھی اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے کلبوشن جادب کا فیصلہ آنے والا ہے کلبوشن جادب کو پاکستان کی عدالتوں اس کی ساری ریپورٹ بنا کے انہیں دیر دی جائے تو وہ کیا فیصلہ کریں اچھا ایک اور بھی سوال ہو کریں مجھے ایک بریک لینے جب بریک سے میں واپس آم گے مجھے یہ بتایا کہ جتنے ہائے پروفائل کیسے جو ان کوٹس میں ہوتے ہیں جب ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کی سرولنس کی جاتی ہے اس طرح کی کیسے کی یہ نہیں کی جاتی کیونکہ فروری میں جو بات کی گئی تھی کہ تائنات کیا گیا تھا انہیں جو باتی آرہی ہیں سامنے کہ نونلی کی گرمنٹ نے لگایا تھا اور اس کا ایک مقصد تھا اور پھر بعد میں میں نے دسمبر اور ستمبر کی بات کی تو پھر آپ لوگوں نے اس کے پر کہا کہ پی ٹی ایک ایسا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جتنے ہائے پروفائل کیسے میں کیا ایجنسیز یا باقی جو سارے ہیں آپ کا سرولنس کا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا خیر پروگرم میں وقت تو چھوٹ سی بریک کا جب بریک سے واپس آنگے اس پر مزید بھی بات کریں گے سٹے وداس بلکم بیک ناظرین کتا ہے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سمی صاحب آپ سوال کرنا چاری بریک میں اتنی آپ نے سبردست بحث کی ہے وہ آپ سوال کریں جو آپ پوچھنا چاہے بات تو یہ کہ جن جن لوگ کے نام لیے جا رہے ہیں مہر جلانی ہو گئے ناصر جنجوہ ہو گیا خورم ہو گیا یا ناصر بٹ صاحب جو بھی ایفیڈیوٹ میں اس میں ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں پھر صحیح کہوں گی وہ جو آڈیو ویڈیوز آئی ہیں ابھی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دو ویڈیوز ایسی ہیں جو ملک سے باہر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ملک میں نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کا فرنسک بھی ہونا چاہیے اور یہ نیکسز ہے جن کا دونوں پارٹس کے طرف سے نام لیا جا رہا ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے فرنسک ہونا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن جو آپ نے بھی خود بات کی ہے مریم صاحبہ کی جو گفتگو ہے اگر ہم اس کو اس ایفیڈیوٹ سے ملا کے پڑھیں تو بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہیں مثال کے طور پر وہ یہ حامد میر صاحب کو بیپر دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ مدینہ میں ملاقات تو اس ایفیڈیوٹ میں ذکر ہے کہ حسین نواز سے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور اس نے پچاس کروڑ دینے کا وعدہ کیا اس نے کہا کہ کہیں پر تمہاری فیملی کو سب کو ہم سیٹل کر دیتے ہیں یہ بات کنفرم ہو گئی ناصر بڑھ صاحب کے ساتھ گفتگو کا ذکر کیا مریم صاحبہ نے ناصر بڑھ صاحب کی ویڈیو بھی ہے جیج صاحب نے بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا کہ وہ میرے ساتھ تھے اور آئے تھے اور سب کچھ ہوا تو تقریباً 30-40% تو جو کانٹینٹ ہے وہ دونوں کی آپس میں وہ ویریفائی ہو رہا ہے نام مل رہے ہیں نام مل رہے ہیں میٹنگ مل رہی ہیں اب یہ بات بھی کہا انہوں نے مریم صاحبہ نے کہ انہوں نے یہ کہا جیج صاحب نے کہ میں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتا ہوں میں نواز شریف صاحب سے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں اس ایفیڈیوٹ میں وہ سارا ذکر ہے لیکن وہ کس نے کہا مریم صاحبہ نے تو یہ بات جیج صاحب کے موں میں ڈالی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ناصر بڑھ صاحب اور ناصر جنجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو جو بہت سارا جو اس کا لیکن اصولی طور پر آپ کی بات صحیح ہے اس کا فرنزک بھی ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ آصف صحیح خان خوصہ صاحب یہ جو کریکٹرز ہیں ان سے بھی جواب مانگا عدالت مانگے کی جواب ان سے بھی ایفیڈیوٹ لیا جائے گا کمیشن ملا سکتے ہیں کمیشن ملا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ماسٹر مائنڈ ہونا ہے آخر کیا کس نے یہ ایفیڈیوٹ کے مطابق تو ماسٹر مائنڈ ہے میاں نواز شریف ٹھیک ہے یہ ناصر بڑھ صاحب آپ دیکھیں ناصر جنجوہ صاحب کی تصاویر ہیں ان کے ساتھ اور پھر ایک اور کریکٹر آپ اگر دیکھیں تو جو چلی یہ تصویریں پتہ نہیں ہمارے پاس ہے یعنی پورا میڈیا دکھا رہا ہے کمر زمان چہدری فارمر چیرمن نیب کمر زمان چہدری اب یہ دیکھیں تانے بانے کیسے ہیں نیب عدالت اتصاب جج نیب کمر زمان چہدری ناصر جنجوہ صاحب کے گاربڑی بقائدگی سے جاتے ہیں جاتے ہیں وہ وہاں پر ناصر جنجوہ صاحب دیکھیں وہ نون لیگ کے دیکھیں یہی آصف سعید خان خوصہ مافیا کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بزنس من بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ مووی گارڈ فادر دیکھیں نا ٹائم کم تھا تو میں نے وہ حالانکہ ڈاؤنلوڈ کروای تھی گارڈ فادر کی مووی اس میں جو پارٹ ون میں جس وقت وہ گارڈ فادر کا بیٹا ایک پولیس آفیسر کو ختل کرتا ہے نا تو پریشر بڑا پڑتا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان سب کو آپ بات کریں اور اتنی خبریں آپ چلائیں اس پولیس آفیسر کے بارے میں اور پولیس کے بارے میں کہ یہ کرپٹ ہتا کہ یہ معاملہ دب جائے تو آج یہ پورے کا پورا مافیا جو ہے یہ ایک سیگمنٹ نہیں ہوتا بیوروکریسی میں جو دوسرے ادارے ہیں میڈیا میں ان کے سب کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب آ جاتے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کل ہم نے کہا کہ نون لیگ کے لوگوں نے کیا کہا کہ ایک ہسٹری is being written وہ جو ان کے صحافی ہیں ازر جعوید اور سارا ہم نے پروگرام کیا کسی نے بہتر گھنٹے کہا کسی نے چالیس گھنٹے کہا کسی نے اٹالیس گھنٹے کہا اب آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو پہلے پتا چل جاتا ہے یہ فینینس میں کلیننگ کی نئی ٹیم نے آکے کیونکہ اس آگڈار کے بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی کوئی چیز یہ فیصلہ کرتے تھے اوپر تو فیصلہ ابھی لوگوں تک پہنچنے سے پہلے اس آگڈار صاحب کو لندن میں ادھر پتا چل جاتا تھا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے ان کے لوگوں کو پہلے پتا ہے پچھلے ستر سات دیکھیں یہ ہے مافیا کی فنکشننگ اور جو آصف سعید خان خوصہ عزم سعید شیخ صاحب انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں سیسیلین مافیا کیا کرتا ہے اپنے بچوں کو بھی مار دیتا ہے اور ادھر آپ دیکھیں بچے دورل لے کے بیٹھے ہوئے لندن میں نہیں آ رہے واپس ان کی محبت صرف پیسے سے ہے ان کی محبت کسی سے نہیں ہے یہ اتنا ٹرمائل یہ پورے پاکستان کا نظام فیل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہے رانہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جج کو تو عرشد ملک کو تو آپ نے تبدیل کر دیا اچھا کیا اور بھئی لیکن جو لوگ پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جو پاکستان کے ججز کو ان ججز کو بہادر ججز کو جنہوں نے اتنی کرپشن کو پکڑا ہے ان کو آپ نے کھولا چھوڑا ہوئے ان کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہوتی اور کیوں ماف کیا آپ نے ڈان لیکس بھی رہا تو سوال ہے ان لوگوں سے آپ اگر ڈان لیک کے مجرموں کو پکڑا ہوتا ان کو سزا دی ہوتی تو پاکستان کے اداروں کے بارے میں یہ بات تو نہ ہوتی اگر سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ پر جس وقت حملہ ہوا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ کون تھے نواز شریف اور شباز شریف آپ نے تارک عزیز کو اور میاں منیر کو سزا دے کے معاملہ قدم کر دیا یہ ہیں وہ منافقتیں ہمارے سسٹم کی یا وہ کبزی کبزوریاں یا نرمیاں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اب اگر آپ نے ایک برگیٹر کو سزا موت دی ہے ایک لیٹرین جنرل کو آپ نے اگر چودہ سال قید دی ہے تو یہ اب اگر ایک جج کو اس طرح سے انہوں نے ریموو کیا اس کی جاب سے تو جو لوگ عدلیہ کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر جو یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو ان کی حرزہ سرائی کر رہے ہیں ان کو تو پکڑیں خدا کے لیے یہ کیا کہا شاید کا کہا نباسی نے یہ سابق وزیراعظم ہے پاکستان کے جو اس ملک میں عدلیہ کے نظام پر کہہ رہے ہیں کہ سوال اٹھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ سامی صاحب اس سے بڑی بدکسمتی کیا ہو سکتی ہے آپ نے بالکل صحیح کہا جیسے پہلے ہوا کہ وہ دو جج سہبان تو فارغ ہو گئے بلک کیوم اور جسٹس راشد عزیز لیکن جو کریکٹر تھے ان کو کچھ نہیں کہا گیا لیکن اب یہ جو کریکٹر کردار ہے نا اس سارے ٹوپی ڈرامے کے سمی صاحب جنہوں نے عدلیہ کے خلاف یہ سازش کی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ شاید خاکان عباسی کس کی بولی بول رہے ہیں یہ مریم نواز کی بولی بول رہے ہیں اور آج انہوں نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب ساکب نصار صاحب کے بارے میں بھی حرزہ سرائی کی ہے اسی پریس کونفرنس میں یاد صادق صاحب ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان لوگوں نے یہاں تک گئے ہیں کہ جی شیخ رشید کو ساکب نصار نے الیکشن جتوایا ان کو شرم نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے کہ آپ کی بدعمالیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون ہاری ہے اور آپ اس کا الزام سابق چیف جسٹس آپ پاکستان پر دے رہے بات یہ ہے سمی صاحب اب یہ سوال یہ ہے رانہ صاحب کہ کوئی ان کو پوچھیں والا نہیں ہے یہ جس کے بارے میں چاہے حرزہ سرائی کر لیں جس کے بارے میں چاہے یہ مو کھول دیں جس ادارے کو چاہے بدنام کر لیں ان کو لگانڈا نہیں چاہیے سمی صاحب اس لیے کہ پھر بات سنیں میں یہ بات کرتا ہوں اس لیے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے جو پنجاب سے ہے وہ جو مرضی کہتا پھرے چھوٹے صوبے کا بندہ پکڑے تو آپ اس کو پکڑ کے تن دیتے ہیں یہ وہ دیسی لیے نا کہ یہ لاہور سے ہیں بھائی جن یہ تاثرہ ختم ہو چکا نواز شریف جیل میں ہے ٹھیک ہے خاجہ ساد رفیق جیل میں ہے حمزہ شباز شریف جیل میں ہے یہ جو ہے نا اب جو یہ اعتصاب کی تلوار چلی ہے نا سمی صاحب اس کی زد میں جو بھی آئے گا نا وہ بچے گا نہیں یہ کیوں تل ملا رہے ہیں مولانا فضل عمان کی بھی انکوائری شروع ہو گئی ٹھیک ہے یہ سارا کس لی سب کی انکوائری شروع ہو گئی انکوائری کا یہ عدلیہ کے خلاف اسی لیے تو حرزہ سرائی کر رہے ہیں رانہ صاحب بات یہ ہے ذرا اس کو تھنڈے دل سے سوچیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو اس سسٹم کے اندر کالی بیڑے ہیں کالی بیڑے تو جو ہے نا وہ تو اب بغیار بن چکے ہیں ان کو تو پکڑنے والے کوئی نہیں ہیں پکڑی جائیں گی کب پکڑی جائیں گی یہ آپ مجھے بتائیں میں پھر یہ کہتا ہوں اگر ڈان لیکس کے کرداروں کو معاف نہ کیا ہوتا تو یہ بات ہوتی یہ جن لوگوں نے عدلیہ پر حملہ کیا مجھے بتائیں سعید و زمان صدیقی صاحب جو تھے جو بریف کیس لے کے گئے وہ بعد میں انہوں نے گورنر بنایا ان کو صدارتی امیدوار صدارتی امیدوار بنایا ان کو اور آج میری بات سنیں جس وقت شاید خاکان عباسی پاکستان کی عدلیہ پر سوال اٹھا رہے تھے پیچھے سائرہ افضل تارر وہ کھڑی ہوئی بنظر آئیں مجھے کون ہے رفیق تارر کیا کیا انہوں نے یہ وہ لوگ انہیں خدمات کے سلے میں صدرے پاکستان بنایا گیا تھا تو پھر سوال تو یہ ہے نا میں آپ سے پہ پوچھتا ہوں پاناما کیس میں اب سمی صاحب یہ کیس آگیا ان کے پاس وہ اس کی پوری تیہ تک جائیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ ملک یوم کو فون کرنے کے بعد شباز شریف صاحب دوبارہ اپوزیشن لیڈر بنے پھرے اور دس سال چیف منسٹر رہے آپ جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے ان پر مقدمات بھی درج ہوں گے سمی صاحب ان کے خلاف کاروائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ دس مہینے پڑھے رہے بیٹھے رہے کیلوری فانڈ پر دس مہینے نہیں پائی جن ڈیڑھ سال سے زیادہ تو پھر آپ کیلوری فانڈ پر کیوں نہیں آپ نے پرچہ درج کیا کیوں نہیں آپ اس کے لیے گئے یہ بہت سیریس میٹر تھا جب سپریم کورٹ کہہ چکی تھی تو اس کو کیوں اس بارے میں نرم رہی میں آپ کو ایک اور چیز سنانا چاہتا ہوں اب دیکھیں نیپ کے چیرمن کی گفتگو ہے رنشا صاحب آپ پلیز وہ ذرا سنوائیں نیپ کے چیرمن کی گفتگو یہ میں نے آپ کو رانہ صاحب اس لیے دکھائی ہے یہ ہے وہ ایشو دیکھیں دو ادارے ہیں ایک نیپ جو کرپٹوں کو کرپشن کرنے والوں کو بائیمان لوگوں کو پکڑ رہا ہے نیپ کے چیرمن کی ویڈیو آئی اس کو زلیل کرنے کی ان کو کوشش کی گئی اور یہ کہاں آصف زرداری نے کہ اگلی پیشی پہ میں آؤں گا یہاں پر تو نیپ نہیں ہوگا چیرمن نہیں ہوگا اتنا ان کو زوم تھا اتنی لیکن ابھی آپ نے سنا چیرمن نیپ نے کہ وہ بلیک مل ہونے والے نہیں ہیں پھر آ جائیں دوسرا عدلیہ جہاں سے ان کو سزائیں ہوئیں جہاں سے انصاف مل رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو ان کے بارے میں ویڈیو ٹیپ اور ابھی کیا ڈراتے ہیں کہ ہمارے پاس اعلیٰ عدلیہ کے جو ممبران ہیں ان کی بھی ہیں اور دوسرا سوال اٹھا رہے ہیں یہ نگران جج کے حوالے سے جسٹس اجازو لیسن کے حوالے سے یہ جو نون لیگی ہیں ان کے حمیتی صحافی ان نگار اس لیے کہ اجازو لیسن ایک اپ رائٹ آدمی ہے اس لیے کہ اجازو لیسن نے یہ پنامہ کے چوروں کو یہ جو چور ہیں ان کو جنوں میں ڈالا اس لیے اب ان کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے کہ جنگران جج کو کیوں نہیں بتایا ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی یہ سارے کا سارا مافیا یہ میں نے آپ کو سنوایا اس لیے پتہ چل سکے آپ کو کہ یہ گیم جنگ ہے اس وقت فائنل یہ عدلیہ پر حملہ آور ہیں نیپ پر حملہ آور ہیں پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہیں پاکستان کا وزیراعظم ایک اونس آدمی ہے اس پر یہ حملہ آور ہیں جیسے آپ نے دون لیگ کی بات کیا اسی طریقے سے جو چیرمن نیپ صاحب کی ویڈیو آئی تھا اگر اس کو بھی پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر دیا جاتا اس کا بھی فرینزک ہو جاتا تو آج یہ مزید ہی اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی وہ فرینزک دیکھیں وہ چورو جس نے دیکھیں میری ایک بات سنیں یہ فرینزک تو وہ بلکل اس کا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جو الزام لگانے والا ہے اس کا ایک ماضی بھی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک جو جس کے اوپر سترہ ایف آئی آر ہیں چوری کی بیمانی کی فراڈ کی اس کی بنیاد پر آپ ایک دیاندار آدمی کو پکڑ کے نیچے بٹھا دیں جسٹس جعوید اکبال ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ سوال کھڑا کر دیں جسٹس جعوید اکبال جو ہے نا وہ ایک طویل عرصہ پاکستانی عدلیہ کا حصہ رہے ہیں وہ بلوچستان میں سیشن جج رہے ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے قائم مقام چیف جسٹس رہے ہیں ساری وکلا برادری بھی صحافی بھی باقی لوگ بھی عام عوام بھی جانتے ہیں جسٹس جعوید اکبال نے ایک دیانتداری کی زندگی گزاری ہے کوئی میری بات میری گزارش سننے میری گزارش سننے اس طرح تو ہر کوئی میری بات سننے ہر کوئی چور اچکا جو ہے یہ اسی طرح کہہ ہر کوئی چور اچکا اٹھے وہ جو بندہ اس کی تفتیش کر رہا یا کیس سن رہا اس پر الزام لگا دے وہاں پر کرنی پڑ جاتی ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا علینا 22 کروڑ کے ملک میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے آپ ہزار درخواستیں دلوا دے ایک جج کے خلاف جیسے ابھی جسٹس اجازالحسن صاحب کی بات کی جسٹس اجازالحسن صاحب ایک بہادر اور دیانتار جائے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے جس جرت کیس سنا ان کو قوم سلام کرتی ہے ان پر بکر ہے چلیں جی آج یہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہم تینوں کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی ہے لینے کے بعد